لکنوں میں کاکوری کے جس علاقے میں آج اینٹی ٹیرر آپریشن ہوا ہے جس علاقے میں القاعدہ سے جلے آتنگ کی سنگٹھن کے آتنگوادی پکلے گئے اسی علاقے میں چار سال پہلے آئی ایس آئی ایس کا ایک آتنگوادی بھی ملا تھا جس علم پہ انکاؤنٹر کے بعد مار گرایا گیا تھا وہ ساتنگوادی کے بھی بہت خطرناک پلانس تھے اور اس کے کئی ساتھی بھی لکنوں کانپور اور سنبھل جیسے شہروں سے پکڑے گئے تھے اس بار القاعدہ کے آتنگوادی لکنوں کے اسی کاکوری میں ملے دن بھر کیسے یہ آپریشن چلا اس آپریشن کے ہر ایک ڈیٹیلز آئیے ہم آپ کو دیتے ہیں آؤٹر لکھنوں کا یہ علاقہ سبح 10 بچی یوپی اینٹی ٹیرر اسکوائٹ کے کمانڈوز نے کاکوری کے دوبگہ میں ان تین گھروں کو گھیر لیا یہ تین گھر تھے شاہد کے ریاض کے اور سیراج کے یہ پہلا گھر یہ شاہد کا گھر ہے یہ گھرات چلاتے ہیں آج سے نو سال پہلے یہ دوبائی گئے تھے دوبائی سے لوٹنے کے بعد یہ پریوار کے ساتھ یہاں پہ رہتے ہیں ان کی عمر پچاس سے پچپن سال کے بیچ میں بتائی جا رہی ہے دوسرا گھر ریاض کا ہے ریاض سرکاری ویبھاگ سے تپردیش کے خادر اصر ویبھاگ سے ریٹائیڈ بتائی جا رہے ہیں وہ ریٹائیڈ ہو چکے ہیں تین چار سال پہلے یعنی ساٹ سال سے زیادہ کی عمر ہے ان کے گھر میں ان کا ایک بیٹا رہتا ہے شادی شدہ ان کی پتنی دہتی ہیں ان کی بہو دہتی ہیں اس کے بغل میں ریاض کا گھر ہے یعنی شاہد سراج اور ریاض یہ ریاض کا گھر ہے ان تینوں گھروں میں سبح سے آپریشن چلائے ایٹی ایس کی کمانڈو ٹیم اندر گھر کے اندر سے لے کر کے چھت تک ایٹی ایس کی کمانڈو ٹیم نگہبانی کر رہی ہے نگرانی کر رہی ہے مستید ہے پک کی خبر تھی کہ انہی گھروں میں آتنکی چھپے ہیں پک کی خبر تھی کہ آتنکیوں کے ارادے خطرناک ہیں پک کی خبر تھی کہ بڑے حملوں کے لیے ویسپھوٹک تیار ہے ایٹی ایس کے کمانڈوز نے مورچا سنبھال لیا تین اسطر کی گھیرے بندی ہوئی اور آپریشن ہوا پہلے ایٹی ایس کے کمانڈوز ان تین گھروں کے اندر گئے اندر ایٹی ایس کا سرچ آپریشن چل رہا تھا باہر کمانڈوز نے پوجیشن لے رکھی تھی اس کے بعد تیسری لیئر میں پولیس فورس لگی تھی گھروں کے باہر سے لے کر چھتوں کے اوپر دکھ ایٹی ایس کے کمانڈوز ہر طرف دیکھ رہے تھے کوئی آتنکی بھاگ نہ پائے اس کی تیاری تھی کوئی باہر سے گڑھ بڑھ نہ کرے اس کی بھی تیاری تھی ایک ایک چیز کو کھنگالا جا رہا تھا کئی گھنٹوں کے سرچ آپریشن کا فوکس اس گھر پر ہو گیا جہاں نوشی ایمپوریم نام کا یہ بورڈ لگا تھا ایٹی ایس کے جو لوگ ہیں وہ اندر جا کر کے ایک ایک گھر کو کھنگالا جا رہا ہے یہ نوشی ایمپوریم ہے نوشی ایمپوریم یہ تیسرا گھار ہے جس کے اندر ایٹی ایس کی ٹیم موجود ہے ایٹی ایس کے جو کمانڈوز ہیں وہ اندر ہیں چھت پر ایٹی ایس کے کمانڈوز ہیں اور اس کے بعد یہ نوشی ایمپوریم کے اندر ہی یہاں پر پستاج کی جا رہی ہے ایٹی ایس کے کمانڈوز کی نگرانی میں ہی ان کو نکالا جائے گا ابھی تک بتایا رہا ہے کہ چار سے پانچ بیگ یہاں سے گھر سے ایٹی ایس نے بطور شبود جو سامان لے گئی ہے وہ لے جا چکی ہے نوشی ایمپوریم کا بورڈ لگے اس گھر کے اندر کئی گھنٹوں تک ایٹی ایس کا آپریشن چلا سرچ کے بعد ملے سامان کو کئی بڑے بڑے سوٹکیس میں ادھیکاری لے کر گئے اس گھر کے اندر ایسے خطرناک ویسپوٹک کو چھپا کر رکھا گیا تھا جسے ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ڈاگ سکوائٹ بلائے گیا اور جسے ہینڈل کرنے کے لیے بم ڈسپوزل اسکوائٹ بلائے گیا یہ تینوں گھر ایک ساتھ ہیں شاہد ریاست سراج یہ تین گھر ایک ساتھ ہیں ان تینوں گھروں میں ایک ساتھ آپریشن کیا گیا یو پی ایٹی ایس کی تیموں کے دوارہ سرچ آپریشن کیا گیا ابھی کچھ دیر پہلے یہ جو تیسرا گھر ہے نوشی ایمپوریم یہ بہت اہم ہو جاتا ہے اس نوشی ایمپوریم کے گھر کے اندر سے کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں جس کو ہینڈل کرنے کے لیے کہا سکتے کہ بہت ہی سینسٹیو ہائیلی ایکسپلوسیف چیز ملی ہے جس کو ہینڈل کرنے کے لیے یو پی ایٹی ایس کو جو اپنا بم ڈسپوزل سکوائٹ ہے اس کو بلوانا پڑا جو بم ڈسپوزل سکوائٹ کے جو ایکسپورٹس تھے وہ پوری کٹ پہن کر کے آئے تب وہ سامان یہاں سے اس گھر کے اندر سے نکالا گیا اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے وہ چھپا کر کے کہاں رکھا گیا اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جو ڈاگ سکوائٹ تھا جو بسپوٹک کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اس ڈاگ سکوائٹ کو بلائے گیا تھا اس ڈاگ سکوائٹ کی مدد سے وہ سامان نکالا گیا اسی گھر سے پریشر ککر بم ملا جسے بم ڈسپوزل سکوائٹ کے ایکسپورٹ نکال کر لائے جسے ڈسپوز کرنے کے لیے دوسری جگہ پر لے جائے گیا یہ ہائیلی ایکسپلوسیف تھا جسے آتنگ کی حملے کے لیے تیار کیا گیا تھا آپ اندازہ لگائیے کہ جو وزفوٹک برامت ہوا وہ اتنا سنسیٹیو تھا کہ جب ہم اس گاری کو کور کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ایٹی ایس کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے صاف طور پر کہا کہ آپ اس گاری کے بغل میں بھیڑنا رہیے جو ایٹی ایس کی بہت سرکچے گاری مانی جاتی ہے اس گاری کے بغل میں بھی دہنے سے منہ کر دیا کہ اس گاری کے بغل میں بھی مت رہیے کئی بار وائیبریشن سے بھی دھماکہ ہو جاتا ہے یہ ایٹی ایس کے جو لوگ تھے جو اس پورے کارڈن آف کر رہے تھے اس گاری کو جو یہاں سے جا چکی ہے وہ اس گاری کو چاہ رہا کہ کسی بھی طریقے کی حرکت نہ ہو کوئی اس میں وائیبریشن نہ ہو وائیبریشن سے جو اندیشہ تھا یہ صبح دس بجے چلے لمبے اومنیشن میں بڑی کامیابی تھی اس میں زندہ بم بھی برامت ہوا آتنکی کو بھی زندہ پکڑا گیا اور اسی کے ساتھ آتنک کے خطرناک موڈیول کو ختم کیا گیا ڈلی سے اربین دوجہ کے ساتھ سمرت شیواستو اور سنتوش شرما لکھناو آج تا یہاں پر رہیں گے بہت چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد آپ کو بھارت کے افغانستان چیلنج کے بارے میں بتائیں گے افغانستان کے 85 پرتیشت علاقے پر طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی چنتہ کی بات ہے دیکھتے رہیے آج تا